آم انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی جانچ پر تال کی دوسری روز نئے امیدواروں کے ساتھ ساتھ خیرور پختنخواہ اسمبلی میں پان سال تک مزے لوٹنی والی نون لی کی خاتون ایم پی اے ریٹرننگ افیسر کی سوالوں کا درست جواب نہ دی سکی مسلمنگ نون کی سابق رکن اسمبلی صوبی خان سے ریٹرنگ افیسر نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ابائی حرکی کیلئے کیا خدمات انجام دی تو خاتون خاموش رہی لیگی امیدوار نے کاغذات میں امتوات کو پسپاندہ شہر لکھ دیا تھا این ای ٹوانٹی سیون سے میں نے کر دیا اور اللہ کا شگر ہے ہو گئی ہے تو ابھی آگے دیکھیں گے کہ کیا چالیس سے زائد امیدوار کی کاغذاتی نے حمزتگی کی جانچ پر تالکمل مکمل ہوا ارباب آمیر فضل راہی آماناللہ حکانی اور ارباب علمکیر بھی ادارتوں میں پیش ہوئے کنگ شارو خان کی کزن نور جہان کی کاغذات بھی درست قرار دی گئے اسی طرح مخصوص دشستوں پر بیرس خواتین امیدوار کی کاغذات کی جانچ پر تالکمل کی گئی پاکستان بیپس پارٹی کے ورکر کا مجھ پہ اعتماد ہے انہوں نے میرے خلاف کسی نہیں بھی پارٹی ٹکٹ کیلئے اپلائی نہیں کیا اس لیے کہ ان کا سب کا اعتماع اتفاق سے اتحاسی میں نے کاغذ داخل کیے ہیں انشاءاللہ اگر پارٹی نے کوئی اس میں ہمارے ساتھ نائنصافی کی تو انشاءاللہ ورکر اپنے انصاف کیلئے اپنے حق کیلئے جدوجات کریں گے انشاءاللہ پارٹی نے میرے اوپر اعتبار کر کے ہمارا نام لسپے ڈالا ہے اور انشاءاللہ مجھے بہت اس بات کی بالکل تسلی ہے کہ ہم لوگ اپنی پاکستان کی عوام کیلئے پشاور کی عوام کیلئے کیپی کی عوام کیلئے ہم لوگوں ان کی خوب خدمت کریں گے خودی خدمتگار کی بیٹی ہوں جو تیس سال جیل کاٹ چکا ہے اور جیسے ہی پیدا ہوئی ہوں اسی پارٹی سے ہوں اور اسی میں جو ہوں گے اسی میں مر ہوں گے اب انتوارکی کا عزاد کی جنش پر تال کا سلسلہ انشاءاللہ تک جاری رہے گا کمنا میند ناصر نائن کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشاور